یوکے میں سڑک کروز کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو یہ ہے جی پڈیسٹین کروزنگ یہ جگہ جگہ پر نظر آئے گی ایسے آپ کو یہ مشینز یا بٹن نظر آئے گا جس کو آپ پریس کر کے سڑک کو کروز کر سکتے ہیں ابھی فیلہا ریڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے پریس کیا پڈیسٹین کروزنگ کے بٹن کو اور یہاں پہ لکھا ہوا آگیا ہے کہ ویٹ ہم یہاں پہ ویٹ کریں گے ابھی ہماری لائٹ گرین ہو چکی ہے تو ہم سڑک کو کروز کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرائفک رک جائے گی دونوں طرف سے اور ہم نے سڑک کروز کر لی ہے پھر ہم یہاں پہ ویٹ کریں گے پھر سے ریڈ ہے ٹرائفک کی لائٹ اور پھر سے ہم بٹن کو پریس کریں گے ایسے اور جب تک یہ گرین نہیں ہوگی ہم سڑک کروز نہیں کریں گے تو یہ گرین ہو چکی ہے ہم پھر سے دوسری طرف سڑک کروز کر کے جا سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے سڑک کروز کرنے کا اور ایسی جگہیں آپ کو جگہ جگہ مل جاتی ہیں ایک دفعہ پھر سے ٹرائی کرتے ہیں ابھی ٹرائفک لائٹ ریڈ ہے تو پھر سے بٹن کو پریس کیا جائے گا اور ویٹ کریں گے ہم جب تک یہ گرین نہیں ہوتی کبھی بھی ٹرافک کو سڑک کو کروز نہیں کرنا چاہیے تو گرین ہے ہم سڑک کو کروز کر رہے ہیں یہ ہے یہاں پہ سڑک کروز کرنے کا صحیح طریقہ تو یہ تھا جی بہترین طریقہ سڑک کروز کرنے کا اس کے علاوہ سڑک کو کروز نہیں کیا جانا چاہیے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایشینز یوٹمین اور بہت ساری اور کنٹریز کے لوگ جب سڑک کروز کرنے کے لیے آتے ہیں تو موسلی ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں رائٹ اور لفٹ دیکھتے ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ ٹرافک نہیں آ رہی تو ریڈ لائٹ میں ہی سڑک کروز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ یہ قانون کی خلافردی ہے بہترین طریقہ کارا یہی ہے کہ جب آپ کی لائٹ گرین ہو تو آپ سڑک کو کروز کرو جیسا کہ گاڑییں اپنی ریڈ لائٹ پہ روک جاتی ہیں اور گرین لائٹ پہ وہ موف کرتی ہیں تو جیسے ہی وہ قانون کو فولو کرتی ہیں ایسے ہی جو پبلک ہے جا پیڈیسٹینز ہیں ان کا کام بھی ہے کہ وہ پورا قانون کو فولو کریں اگر وہ ریڈ لائٹ پہ سڑک کروز کرتے ہیں تو مطلب ہے کہ وہ قانون کی خلافردی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جب بھی آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ صرف سڑک ہی نہیں کروز کر رہے یا پھر باقی زندگی کے معاملات نہیں کر رہے بلکہ ساتھ آپ اپنی بچوں کو ٹرین بھی کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ لائف جینے کا یا سڑک کروز کرنے کا یا دوسرے معاملات کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو اگر آپ قانون کو فولو کرو گے تو اس کے ساتھ آپ کے بچے بھی ٹرینڈ ہوں گے ان کو بھی پتہ چلیں گے کہ قانون کیا ہے اور اس کو کیسے فولو کرنا ہے دوسرا ان کے اندر پیشنٹ آئے گا سبر اور تحمل آئے گا اور پھر وہ قانون کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنا سیکھ چاہیں گے